نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں گرین ڈھم سرمار دوستو آپ جب بھی سیب جی کے مندل جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا سیب جی کے ٹھیک سامنے مندل کے پاس نندی بیل ہوتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے نندی بیل کیوں ہے اس کے پیچھے بھی بہت سندر سی کہانی ہے تو کہانی کسی اور دن ہم آپ کو بتلائیں گے لیکن اتنا جان لیں کہ سیب جی کے ہی ان سے یہ نندی کا جنم ہوا تھا اور سیب جی نے انہیں آشرباد دیا تھا نندی کو کہ بچ نندی تو مرتیوں سے بھے سے مکت ہو اجر اور امر ہو اس طرح نندی نندی سور ہو گئے بعد میں مروتوں کی پتری سویسہ کے ساتھ نندی کا بھی بہا ہوا اور بھگوان سنکر نے نندی کو بردان دیا کہ جہاں اس کا نیواز ہوگا وہاں نندی کا بھی نیواز ہوگا تب ہی سے ہر سیب مندل میں سیب جی کے سامنے نندی رہتے ہیں اور سابن کے مہینہ میں جب گنگا ندی سے پویتر جل ندیوں سے آپ اپنے گھر سے ہی لے کر جاتے ہیں تو سیب جی پر جلاد بھی سیکھ کرتے ہیں اور اس کے بعد سیب جی کی نانا پرکار سے آپ پوجا پارٹ کرنے کے بعد جب وہاں سے باہر نکلتے ہیں تب نندی کے کان میں اپنی منوکامنا جرور کہتے ہوں گے اگر نہیں کہتے ہیں تو آج سے ہی شروع کر دیں کیونکہ نندی کے کان میں منوکامنا کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ 99% آپ کی منوکامنا پورن ہو گئی سیب جی تو بند آنکھوں سے سمپورن جگت کے سنچالن کرتے ہیں لیکن نندی چیتر نتہ کا پرتیخ ہے جو کھلی آنکھوں سے اور کھلے کان سے بیقت اور بیقت باتوں کو بھان کر لیتے ہیں اور پرانوں کے انسار بھگوان سیب کی تپسیا میں کسی پرکار کا بھگن نہ پڑے اس لئے نندی چیتر ناوستہ میں ان کے تپوس تھل کے باہر رہتے ہیں جو بھگت بھگوان سیب کے پاس اپنی سمسیا لے کر آتا ہے نندی انہیں وہیں روک لیتے ہیں کسی باہری بھگن سے سیب جی کی تپسیا بھنگ نہ ہو اس لئے بھگت بھی اپنی بات نندی کے کان میں کہہ دیتے ہیں اور سیب کی تپسیا سے باہر آنے پر نندی انہیں بھگتوں کی ساری باتیں جس کی تزبت لا دیتا ہے اور بھگتوں کو بھی یہ بھی سواس رہتا ہے کہ نندی ان کی باتیں سیب جی تک جرور پہنچائیں گے اس لئے نندی سے اپنی منوکامنا کہیں اور نمہ سیبائے نمہ سیبائے جرور کہیں تاکہ نندی بھی پرسند ہو جائیں کہ ہمارے اسٹکونوں نے یاد کیا ہے اور منوکامنا بھی کہہ دیں اور پھر دیکھئے کیسے منوکامنا آپ کی پرن ہو جاتی ہے پھر ہر ہم آپ سے بھی دعا لیتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر سبسکرائب کریں دھرنی بات ہر ہر مہادے پھر ملیں گے